شراب کی بوتل لگا کر کے شراب کے نشے میں اللہ اکبر کبیرہ مست ہو کر کے جا رہا تھا سرے راہ اس کی نظر ایک کاغس کے پرزے پہ پڑی کس پہ پڑی سرے راہ یعنی راستے میں چلتے ہوئے اس کی نظر کاغس کے ٹکڑے پرزے پہ پڑی اس نے کاغس کا پرزہ اٹھایا اور کاغس کے ٹکڑے پہ حضرات ایک آیت لکھی تھی یعنی علماء فرماتے اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شرابی شخص نے اس گنہگار شخص نے اس بسم اللہ لکھے ہوئے کاغس کے پرزے کو اٹھایا اور اس نے ایسی محبت کی اس کاغس کے پرزے سے کہا تجھ پہ تو میرے اللہ کا نام لکھا ہے اس میں جلالت کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں صفات موجود ہیں رحمان بھی اس کی صفت موجود ہے رحیم بھی اس کی صفت موجود ہے اس نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے امام سے اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی بسم اللہ کو دیکھ کر یہ کاغنے لگا اور اس نے محبتا بسم اللہ لکھے کاغس کو اس نے اللہ اکبر کبیرہ کہیں رکھا نہیں بلکہ اپنی زبان پر رکھا اور یہ اس کاغس کو نگل گیا شراب کے نشے میں تھا بسم اللہ لکھے ہوئے کاغس کو نگل گیا اب چلتا چلا جا رہا تھا شراب کے نشے میں تجھونتا ہوا جا رہا تھا اس کے قدم لل کھڑائے اللہ اکبر کبیرہ چلتے چلتے یہ بھول گیا کہ راستے میں کوا بھی ہے پانی سے بھرا ہوا کوا تھا اس کو ٹوکر لگی لگ زشخویز کے قدم میں اور جا کر کہ کوئے میں گر گیا جب کوئے میں گر آگے اللہ اکبر کبیرہ اب یہ ہاتھ پھیک رہا ہے بار بار ہاتھ پھیکتا ہے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا ہے یہاں تک کہ اللہ اکبر کبیرہ اس کے انتقال ہو جاتا ہے اس کی روز کا جسم سجدہ ہو جاتی ہے اب اس کی لاش جو تیس کی ناش اوپر پانی کے پیرنے لگی پانی کے اوپر تیرنے لگی لوگ آئے ہیں جنگل کے لیے جب گئے ہیں دیکھا ہے کہ بہت بڑا شرابی اللہ اکبر کبیرہ آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے اور کوئے کے اندر گر گیا ہے ناش اس کی جوہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئے کی سطح پر تیر رہی ہے لوگوں نے اس کو بہان نکالا بہان نکالنے کے بعد اس کے عزیز و اقاریب کو اللہ اکبر کبیرہ متعلق کیا اس کے پچے آئے آنے کے بعد اس کے پیٹ کو دبایا پانی اس کا پاہن نکال کر کے آ گیا اس کے بعد غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا نماز جنازہ کو ادا کیا گیا پھر جب اس کو قبر میں رکھا گیا ہے اس میجید کو قبر میں لٹایا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ قبر میں پہنچا ہے ملکر نقیر نقیرہ آئے ہیں اس سے سوالات کردے کے لیے پہلا سوال اس سے قائم کیا من ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال اس سے پوچھا ہے ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال اس سے پوچھا ہے ما کنت تقولی فی حقی حضر رجل بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ کہنے لگا مالک مالک اے میرے مالک اے میرے مالک یہ مجھ سے سوالات کے جوابات مانگ رہے ہیں درہا حال ہے کہ میرے مالک میرے پیت میں تیرا نام موجود ہے یا اللہ میں تو تیرا نام اپنے پیت میں سجا کے لایا ہوں اتنا جب کہا تھا ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے وہ پھر اس تو میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے اس کے پیت میں میرا نام موجود ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے یہ شرابی کے پیت میں فقط اوندلی بسم اللہ اللہ اس کا بیڑا پار کر دے کیا خیال ہے اس جماعت کے بارے میں آٹھ نکلے ہیں آٹھ اس مدرسے سے آج مدرسہ پہلے بھی چلا ہوگا اتنے نئے نکلے ہوں گے یہ ہے اس طاب کی دل جمعی کے ساتھ محنت یہ اپنی آخرت کے لئے بھی کام کر رہے ہیں صدقہ جاریہ ہے یہ نہ رہیں گے لیکن انہیں سواب برابر ملے وہ کمیٹی والے مبارک بادی کے لائق ہیں واراکین وہ کارکنان جو مدرسے کو اپنی محنت سے سینچ رہے ہیں ایک دن نہ رہیں گے ان کی جگہ سرپنچ کوئی اور بنے گا ان کی جگہ صدر اور کوئی بنے گا لیکن جب ان کی صدارت میں آج آٹھ حافظ نکل کے جائیں گے یہ جہاں رہیں گے رمضان شریف میں قرآن پڑھیں گے صدر رہے نہ رہے قبر میں برابر سواب ملتا رہے گا وہ گھر والے مبارک بادی کے لائق ہیں جنہوں نے انہیں کھانا کھلایا ہوگا انہیں ناشتہ دیا ہوگا اپنے بچوں سے زیادہ ان کو عزت دی ہوگی ان کی تقریم و تعظیم کی ہوگی اس لیے کہ یہ مہمان رسول ہے یہ کسی دنیا دار کے مہمان نہیں یہ آمنہ کے لال کے مہمان ہیں عزیزانِ ملتی سلامیہ رب فرمائے گا ان سے قیامت کے دن بتا قرآن کے حافظ کیا چاہتا ہے مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے یہ عرض کرے گا مولا فلا شخص نے مجھے کھانا کھلایا تھا اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتا تو میں قرآن کو کیسے حفظ کرتا وہ فلا میری مدد نہ کرتا رب فرمائے گا بتا کیا چاہتا ہے یہ عرض کرے گا یا اللہ تو اسے بھی بخش دے میرے ساتھ رب فرمائے گا جس کو تو چاہے گا ان سب کو میں بخشتا چلا جاؤں گا اللہ اکبر کبیرہ آٹھ بچے نکل لگے ہیں دعا کرو اللہ ان سب کو جو ہے نا ان کے سینوں میں یہ قرآن باقی رہے اللہ ان کو مطلب کیا ہے سلامت رکھے یہ قرآن پڑھتے رہے اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے ہم سب کو کیا چاہیے اس دور پر فتن میں آج ہر آدمی چاہتا ہے میرا بیٹا ڈوکٹر ہو ماشٹر ہو انجینئر ہو سب کی خواہش و تمنا ہوتی ہے کوئی مولوی کس چیز کا مخالف نقی ہے آپ اپنے بیٹے کو جج بنائے کرنل بنائے جنرل بنائے اللہ اکبر کبیرہ جو چاہیں وہ بنائے لیکن پانچ بیٹے ہیں چار بیٹوں کو اپنی مرضی سے پڑھا لو ایک بیٹے کو حضور کی شریعت کے لیے دے دو ایک بچے کو اللہ اکبر حضور کے گھر کے لیے دے دو ایک بچے کو مہمان رسول بنا دو اور یہ اپنے اس وقت کے لیے بنا دو جب تمہاری سانسیں اٹکیں گے جب تمہاری سانسیں اٹک اٹک کے نکلیں گی اللہ اکبر کبیرہ ہوتو پہ پپڑی جم جائے گی زبان پہ خوشکی کا تعلہ پڑ جائے گا تمہارے چار بیٹے آئیں گے جنرل کنرل اللہ اکبر کبیرہ ڈاکٹر ماشٹر صاحب آئیں گے لیکن کوئی قرآن پڑھ کے تمہیں ثواب پہچا نہ سکے گا اللہ اکبر کبیرہ اپنی اپنی ڈگرییں لے کر کے آئیں گے تم کہوں گے معاف کر دو ماشٹر صاحب تمہیں اس وقت تمہاری ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تمہاری مارشیٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو قرآن کی تلاوہ سنا دو مجھے تو سوری یحسین شریف سنا دو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ چار بیٹے آپ نے اپنی مرضی سے پڑھائے ہیں پیسے کے لیے پڑھائے ہیں دنیا کے لیے پڑھائے ہیں لیکن ایک بیٹا آپ کا حافظِ قرآن تھا وہ بیٹا آپ کے قریب آئے گا سرخانے کھڑے ہو کر کھڑا رہے گا اور آپ کی تیشانیت ہاتھ رکھے گا کہے گا میرے باپ میرے باپ تو مت گھبرا یہ بڑا بھائی میرا ڈوکٹر ہے یہ ماشٹر ہے یہ انجینئر ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ان کا پاور بس زمین کے اوپر چلتا ہے ان کا قلم کی طاقت زمین کے اوپر چلتی ہے تو نے مجھے مدرسے میں بھیجا تھا میں نے سوکی روٹیاں کھائیں کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے میں نے قرآن مجید کو یاد کیا تھا اے میرے باپ میرے بھائی ماشٹر دفتر انجینئر کی کوئی غلطی نہیں ہے ان کی دگریہ زمین کے اوپر چلتی ہے اور جو دگری میرے پاس ہے یہ قرآن کی دگری خدا کی قسم زمین کے اندر بھی چلا کرتی ہے اب میں تیرے کام آؤگا یہ تیرا بیٹا تیری پیشانی تا ہاتھ پہنے گا تیری پیشانی کو چومے گا اس کے بعد سورة الرحمن کو تلاوت کرنا شروع کرے گا سورة الرحمن کی تلاوت کرے گا اسے مکمل کرنے کے بعد اللہ اکبر قبیرہ سورة یاسی شریف کی تلاوت کردے گا اب میں تم سے کہنا چاہتا ہو تم اپنی قسمت پر ناز کرنا تم اپنے اوپر اترانا اور تم کہنا یا اللہ میں تیرا شک کیسے آدھا کرشکتا ہو رات کو اگر بچہ بیمار ہو جائے اللہ اکبر قبیرہ طبیعت اٹھتا جائے تو تم کرانے کے لیے مسجد کے امام کو بلانا پڑتا ہے اے مولا مجھ پہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تُو نے میرے گھر میں قرآن کا حافظ بنا دیا ہے جب مجھے قرآن سننے کی ضرورت پڑی ہے میں نے کسی امام صاحب کے حجرے کا جا کے دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا ہے بلکہ میرے گھر میں قرآن کا حافظ موجود ہے یہ قرآن پڑتا جائے گا یہ یافری شریف پڑتا جائے گا اللہ تجھے سکون عطا فرماتا جائے گا تیری تیری روح اس طرح نکل جائے گی تیسے آٹے سے بال کھیچ لیا جاتا ہے اللہ اکبر قبیرہ اس کے بعد تیرے بیٹے بڑے بڑے بیٹے دولت والے بیٹے گھمنڈی بیٹے امانیت کے شکار ہونے والے تیرے بیٹے کوئی تجھے خصوص دینے بھی نہیں آئے گا یہ تجھے چھونے کے لیے تیار بھی نہ ہوگے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جن کو تُو نے دگریہ دلانے کے لیے جن کو تُو نے کوچنگ کرانے کے لیے دہلی بھیجا دیش بھی دیش تُو نے بھیجا اللہ اکبر قبیرہ اپنی زمین کو تُو نے پیچ دیا کہ بیٹے کو دگری مل جائے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ وہ امام جس نے بیٹے کو دگری دلانے کے لیے اپنے کانوں کے زیورات بھی بیچ ڈالے تھے پیروں کی پاسے بھی بیچ ڈالی تھی عزیزانِ ملتِ اسلامیہ لیکن وہ آج ماں بے بس بن گئی ہے آج وہ باپ بے سہارا بن گیا ہے لیکن جس کا بیٹا قرآن کا حافظ تھا وہ پکار کے کہہ رہا تھا وہ میرے باپ نہ تو دنیا میں بے سہارا ہے نہ تو قبر میں بے سہارا نہیں گا مرنا تیرا کام ہے تیری قبر پہ قرآن کھول کے تلاوت کر کے بخشوانا تیرے نام کا کام ہے نارے تکبیر نارے رسال بستی بستی قریا قریا بستی بستی قریا قریا فیضانِ مختومِ سمنہ مفتی ناظم منظری صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسال مرنا تیرا کام ہے پھر دیکھنا میری پاور آج تو کہتا ہے باپ کہ میرا بڑا بیٹا اتنا پیسہ لاتا منتھلی تم تو دس ہزار روپے لاتے ہو حافظ جی تم مجھے کیا دوگے تم اپنا پیٹی پال لیو ابا میری طاقت مرنے کے بعد دیکھنا میرے اندر کمال کتنا ہیں میرے اندر کمال اگر دیکھنا ہے تو مجھے نوٹوں کے لیے مت پڑا مجھے اس لیے مت پڑا کسی مسجد میں جا کے امامت کروائے گا مجھے اس لیے مت پڑوا اللہ اکبر کسی مدرسے میں مجھ سے پڑھوائے گا بلکہ مجھے اس لیے پڑھا لے جب تُو مرے گا تو میں قرآن پڑھ پڑھ کے تجھے بخشوں گا اللہ تیری بخشش کر دے گا مجھے اپنی قبر کی روشنی کے لیے پڑھا لے مجھے آخرت کے لیے پڑھا لے عزیزان ملت اسلامیہ ایک شخص کا جب انتقال ہوا وہ قبر میں پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کے پاس سے جب گزرے ہیں مفسر شہیر حکیم الامت نے حکیم الامت مفتی احمد یارخہ نعیمی نے تفسیر اندر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا گئے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جب گزرے ایک قبر کو آپ نے دیکھا وہ مردہ جوتنہ قبر والا وہ میت اللہ کے عذاب میں گریفتار تھی ساپ اور بچو سے ڈس رہے تھے ساپ اور بچو سے پہ حملے کر رہے تھے وہ زمین کے اندر دھس جایا کرتا تھا قبر اس سے تبوچ لیا کرتی تھی حضرت عیسیٰ گزر گئے پھر کچھ دنوں کے بعد جب اسی قبر کے قریب سے واپسی ریٹن ہوئے ہیں واپسی آئے ہیں تو آ کر کے کیا دیکھا ہے معاملہ بلکل الٹا ہے معاملات بلکل برعکس ہیں بلکل اپوزڈ ہیں معاملات بلکل ماکوس ہیں جب گئے تھے تو کچھ اور حالت تھی واپس آئے ہیں تو حالت کچھ اور ہے جب گئے تھے جہنمی حالت میں مبتلا تھا اور واپس آئے ہیں تو بہشتی حالت میں مبتلا ہے جنتی قپڑوں میں ملبوس ہے حضرت عیسیٰ قلیمت اللہ روح اللہ نے کہا جملہ توجہ کے ساتھ سننا قرآن کی پاور دیکھو قرآن کی پاور حافظ ہو کے تم یہ سمجھتو ان میں کوئی پاور نہیں ہے خدا کی قسم مرنے کے بعد ملاقات کرنا میدان محشر میں پتا چل جائے گا ان کا پاور کیا ہے ان کی طاقت کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ان کی طاقت یہ ہے آج اگر ہمارے کسی بستی والے کو پولیس اٹھا کے لے جائے چوکی انچارج اس کو پکڑ لے چوکی پہ بٹھا لے جو جا کر کہ اسے چھٹا کے لے آئے گا سب کہیں گے ہمارے یہ صاحب بڑے بدلت کیا بات والے پھر دھانجی کی بہت بات ہے چودری صاحب کی بہت بات ہے وہ اس کے احسان کے نیچے دبا رہے گا ایک فون میں چوکی انچارج سے مجھے واپس کروا لیا مجھے چھڑوا لیا وہ خدا کی قسم اگر کوئی جیر جانے لگے اور تمہارے گاؤں میں کوئی طاقت والا اسے واپس کرالے گھر بلالے تو لوگ اس کی طاقت کا لوحہ مانتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں میدانِ محشر میں ایک قرآن کا حافظ جس ایسے لوگوں کو جنت دلائے گا جن کے نام جہنم میں لکھ گئے ہوں گے واہ 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 ان کا پاور ایک کو نہیں چھڑائے گا دس کو ایسوں کو چھڑا لے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا ایسوں کو کن پہ جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا ایک شخص اپنے بیٹے سے بھولا بیٹے ماسٹر بنو گے ڈوکٹر بنو گے یا قرآن کی حافظ بنو گے کہنے لگے اببہ اس میں کیا ملتا ہے ماسٹر بن گئے اور سرکاری ہو گئے تو بیڑے پاہر ہو جائیں گے بارے نیارے ہو جائیں گے کہا بیٹے تم حافظ قرآن بن جاؤ کہ اببہ جیسی آپ کی مردی اب وہ حافظ قرآن بنے جمعے کا دن آیا ان کے اببہ مسجد میں نماز پڑھنے پہنچے اور وہ جو مسجد تھی وہ آرمی جو آفیس تھا وہ اس سے سٹی ہوئی تھی وہاں بڑے بڑے عدی کاری جنرل کنرل بڑے بڑے آفیسر اپنے اسٹاروں کے ساتھ اپنے پھولوں کے ساتھ اپنے ٹوپوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے آتے تھے اب جب یہ گئے ہیں تو بڑے بڑے ادھیکاری بیٹھے ہیں مسجد میں عزیز آنے ملت اسلامیہ ان کے باپ گئے حضرات یہ ان کے باپ بولے بیٹے تھوڑی دیر کے لئے مجھے موقع دے دو کہ اببہ آپ کی محنتوں کا یہ صلاح ہے میں اس مقام پہ پوچھا ہوں کیا کہنا چاہتے ہو کہا بیٹے ممبر پہ تُو بیٹھ جا اور میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں میں نے تجھ سے ایک دن کہا تھا کیا بننا چاہتا ہے تو تُو نے برملہ کہا تا ڈوکٹر بننا چاہتا ہوں تُو نے برملہ کہا تا ماشٹر بننا چاہتا ہوں میں نے کہا تا حافظ قرآن بن جا جو عزت ہے قرآن کے حافظ کو ملتی ہیں وہ ڈوکٹر ماشٹر کو نہیں ملتی اوہ بیٹے میں تجھ آج وہ بتانا چاہتا ہوں کہا اببہ ٹھیک ہے کہا بیٹے تُو ممبر پہ بیٹھ جا ان کا بیٹا ممبر پہ بیٹھ گیا قرآن کا حافظ ممبر پہ بیٹھ گیا اللہ اکبر کبیرہ اب اس کا باپ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے بولا بتا بیٹے باشتر کو زیادہ عزت ملتی ہے دکتر کو زیادہ ملتی ہے یا قرآن کے حافظ کو زیادہ عزت ملتی ہے حافظ قرآن کہنے لگا اببا جی سمجھا نہیں کیا مطلب کابیت مطلب یہ ہے دیکھنے جہاں بڑے بڑے جنرل کنرل عدی کاریوں کے سر کے ٹیپے ہیں جہاں ان کی سر کی بلندی ختم ہو رہی ہے وہاں رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھ کے تیرے قدموں کی تلو کی بلندی شروع ہو رہی ہے واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن کانفرانس جامعہ غسل علوم مسلمانان ہاتھی پور مفتی نازم منظری صاحب قبلہ مسلکِ عالی حضرت اور سنو ایک صاحب شکوا کر رہی تھے شکایت کر رہے ہیں منقہ کیا پریشانی ہے آپ کو حافظوں سے کیا پریشانی ہے آپ کو حفاظ سے حفاظ سے حرہ عظام سے پریشانی بتاؤ آپ کو پروبلم کیا ہے سمسیہ کیا ہے کہنے لگے سمسیہ بہت ہے ان سے اپنے پیٹ نہیں پڑتے منقہ غلط کہہ رہے ہو وہ خدا کی قسم جس کے سینے میں قرآن ہو وہ کبھی فاکا نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھونکا اونچہ بولو نہیں ہو سکتا کہا یار بیٹے ماسٹر ہمارے بڑے دیکھو میں پہلا کہا میں مخالف نہیں ہوں لیکن آئینہ دکھانا چاہتا ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے میں نہ کہا سنو صاحب اللہ اکبر کبیرہ تم ماسٹر اور تم اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتے ہو وجہ کیا ہے وجہ یہی تو ہے نا تمہارے دماغ میں کیڑا یہی تو کل بلا رہا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ تم یہ سوچ رہے ہو بیٹا میرا یہ دنیاوی تعلیم سے آراستہ